بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 گرام ہم نے بونڈیس ٹیکن ڈی ہے اس طرح سٹریپس میں موٹا موٹا کار لیا ہے آپ کی اپنی مرضیہ کیوب میں مکار سکتے ہیں اس طرح فنگر سٹریپس میں بھی کار سکتے ہیں اور یہ ون ٹیبل سپون ہم نے دو قدر کیلئی ہے تو آئیں برحانہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے برطن میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل تقریبا 1 تھرڈ کپ ہے یہ دیکھ لیں آئل تقریبا ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ جنجر پیس ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلے اسے تھوڑا کا فرائی کریں گے ہلکا سا ہمارا فرائی ہو رہا ہے یہ ایک سے ڈیڑھ ملٹ میں نے ہلکا فرائی کر لیا ہے در کو اب اس میں چکن ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور چکن کو بھی تیز آنٹ پہ ہی فرائی کریں گے یہ دیکھیں ٹکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور ٹکن اپنا پانی بھی چھوڑنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم دو موٹی لائچی یہ دو ڈالچین کی سٹکس ہیں چھوٹی سی چار سے پانچ لوگیں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ سے آٹھ یہ ثابت کاری حصے ہیں انہیں بھی ساتھ ہی فرائی کریں گے چھکن ہماری اچھے سٹائی ہو گی ہے اب اس میں یہ تیم سبز میٹھے نہیں ہے ہم نے چھوٹے والی ہم زیادہ کڑ بھی نہیں ہے انہیں ٹک لگا کے یہ آٹ کر دیں گے اور اب اس میں وان ٹی سپون جائے گی ثابت زیرے کی وان ٹی سپون سے تھوڑی کام ہی ہے یا چیلی فلیکس آپ اپنے حساب سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو مچھی پسند ہے ہلت نہیں ہی یہ ہاف ٹی سپون جائے گا ہلتی پوڑر اور وان ٹی سپون ہی جائے گی سالٹ کی سالٹ کی سالٹو ٹیسٹ آٹ کریں گے اور اب انہیں پھر پرائی کریں گے دو تین منٹ کریے یہ میں نے ایک پیاز لیا تھا بہت زیادہ بڑا نہیں تھا پر میڈیم پیاز تھا اور ایک ٹی مارٹر تھا بڑے سائز کا تھا اور آر سے دس دیوے لیکسن کے تھے وہ موٹے والے دیوے تھے تو انہیں ہم نے وائل کر لیا اس میں میں نے سالٹ کوئی چیز بھی ایسی کچھ بھی نہیں ایڈ کیا سالٹ بھی ایڈ نہیں کیا اور وہ وائل کر کے اس کی پیسٹ بنا لیا یہ دیکھیں سپائچ ایڈ کرنے کے بعد ہماری اچھے سے ہم نے سکن کی بنائی کر لیا اب جو ہم نے پیسٹ خیار دیا وہ اس میں ایڈ پر دیں گے اس میں اللہ رحمان رہی اور پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور اب اس کی بنائی ہو رہی ہے اس نے گھیلی پھول دیا ہے یہ دیکھیں اس ٹیل پر میں اس میں ہاف کپ دہی کا ایڈ کر دوں گی میرے پاس فروزن دہی ہیں میں فروزن ہی ایڈ کر دوں گی اگر فریش ہے تو فریش پھینٹی ہوئی زیادہ کپ دہی کا اس میں ایڈ کر دیں اور اب اس کی دو سے تین منٹ دہی کے ساتھ بنائی کر لیں گے دہی سے ٹکن کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دہی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اور بنائی بھی ہو گیا ماشاءاللہ کتنی اچھی لک آئی ہے اب اس میں ہاف کپ دودھ کا ایڈ کر دوں گی میں اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون اس میں کسوری میتھی کی ایڈ کر دوں گی اور اس کی فلیم تیز لہنے دیں گے اس کی تیز آنچ پہ ہی بنائی کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے گا بلکل ریسٹورنٹ جیسی خوشبو ہوگی اور اسی ریسٹورنٹ جیسا ہی ٹیسٹ بنیں گا دیکھیں دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دو سے تین منٹ بنائی کر لی ہے اب اس میں اگر آپ کے پاس دبے والی کریم ہے تو وہ لے لیں اگر نہیں ہے تو گھر والی ہے تو گھر والی لے لیں میں اس میں ہاف کپ گھر والی کریم ایڈ کر دوں گی یا جو دودھ کی فریش ملائی ہوتی ہے وہ ہے تو اس کے ساتھ ہی جھولین کٹنگ کی ہوئی تھوڑی ادھرک ایڈ کر دوں گی اور ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر کی جائے گی مرچی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کریم ایڈ کرنے کے بعد میں نے دو سے تین منٹ اس کی مزید بنائی کر لی ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنی اچھی اس کی گریوی بنی ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اب اس کی فلیم بند کر دیں گے ہم اس کی بنائی کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ٹیکن جنجر ہماری بن کے تیار ہو گیا یہ بلکل ریسٹوڈرن جازی بنی ہے اس کا کم مال کا ٹیسٹ بنا ہے اور یہ بہت اچھی آپ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ڈرائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور بیل آئیک اون کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ میری حیرانی ملی ریسپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا حیال رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ